ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پہلے دوستو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے حقلانے تتلانے کو جڑ سے ختم کرنے کا اپاہ دوستو جو لوگ حقلاتے تتلاتے ہیں ترے ترے کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور کوئی بھی فائدہ ہونے میں نہیں آتا ہے تو ان کے لئے آج ہم آپ کو بہت ہی آسان گھرے لینے اس کا بتانے والے ہیں دوستو حقلانے تتلانے کے بہت سارے کارانڈ ہو سکتے ہیں جس میں تتلانے کا ایک مہت پور جو کارانڈ ہے وہ کاک کا موٹا ہونا یا پھر بڑا ہونا اس سمسیہ کے کارانڈ بھی اکثر لوگ تتلاتے ہیں دوستو نروس سسٹم کے کارانڈ بھی لوگ اکثر حقلاتے تتلاتے ہیں تو ایسے میں جب بھی آپ بات چیت کریں کسی سے تو زیادہ سوچیں نہیں اور نہ ہی زیادہ یہ سوچیں کہ آپ کی انسلٹ ہوگی آپ سے کوئی ورڈ غلط نکل جائے گا تو اس کے لئے آج ہم آپ کو بتانے والے ایکسسائز پلس آپ کو اس گھرے لو نسکے کو اس میں آپ کو کالی مرچ لینی ہے لگ بک چار سے پانچ کالی مرچ اور آپ کو مکھن لے لینا ہے اب یہ چار یا پانچ کالی مرچ آپ کو لے کر اگر آپ کی عمر پندرہ سال سے نیچے ہے تو تین سے چار کالی مرچ لینی ہے اگر پندرہ سے اوپر ایج ہے تو آپ کو پانچ کالی مرچ لینی ہے اور دو چمچ مکھن لینا ہے اس میں اچھی طرح سے کالی مرچ کا پورڈر بنا کر اس میں چھڑک لیں اور چھڑکنے کے بعد روزانہ صبح خالی پیٹ جب آپ سو کر اٹھیں تو یہ پانس سے چار سے پانچ جو کالی مرچ کا پاڈر ہوگا آپ کو دو چمچ مکھن میں ملا کر اچھی طرح سے اسے ملا لینا ہے تاکہ یہ اس کا جو چوڑ ہے اور مکھن پوری طرح سے آپ اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد روزانہ صبح خالی پیٹ اٹھ کر آپ کو اسے کھانا ہے اور کھانے کے آدھا یا ایک گھنٹے بعد تک آپ کو کچھ بھی نہیں لینا ہے اس کے کھانے کے آدھا گھنٹے بعد ہی ناشتہ پانی آپ کریں اس کے علاوہ جو دوسرا نسکہ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں دماغی کسرت اور گھی گھی کے استعمال سے کس طرح سے آپ کو حکلانہ توتلانے کی سمسیہ سے چھوٹکارہ ملے گا آپ کو گھی لینا ہے روزانہ آپ کے کان ہے اس کے اوپر سائیڈ سے یعنی کند پوٹی جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے آپ کو دو انلیوں سے اچھی طرح سے مساج کرنی ہے گھی کی مساج کریں اور صبح اٹھ کر سو سے لے کر ایک تک الٹی گنتی تیزی کے ساتھ گنیں یاد رکھیں یہ گنتی گنتے سمیں آپ جو ہیں اٹھ کر آئینے کے سامنے یعنی کانچ کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس میں خود کو دیکھ کر ہی گنتیاں گنیں جس سے آپ کا نروس سسٹم ایک دم ایکٹیف ہو جائے گا اور ساتھ کے ساتھ آپ کو بولنے میں ہلگنا نہیں پڑے گا پوری طرح سے آپ اچھے سے بات کرنے لگیں گے یہ ہے صرف آپ کو ایک مہینہ کرنا ہے ایک مہینے میں آپ کو حکلانے جیسی سمسیاں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکاراں مل جاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں جو لوگ زیادہ تتلاتے ہیں یا حکلانے کی سمسیاں ہے ان کے لیے جو تیسرا جنسکہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے آپ کو صبح تین بتاشے نہارمو کھانے سے ہکلانا توتلانا جڑ سے ٹھیک ہو جاتا ہے صبح اٹھنا ہے آپ کو اٹھ کر آپ کو بتاشے جو ہیں لے لینے ہیں یہ کچھ چینی کی طرح ہے آپ کو کھانے میں اس کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے آپ کو صبح اٹھ کر لگ بک تین بتاشے اچھی طرح سے چبا چبا کر کھا لینے ہیں جس سے آپ کا ہکلانے کی سمسیاں کا کاغ بڑھا ہوا ہے یا پھر موٹا ہے جس کے قرآن آپ توتلاتے ہیں تو یہ سمسیاں سے آپ کو ایک مہینے کے اندر چھٹکارہ مل جاتا ہے تو پیارا جستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز جستو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں تھینکس وارچنگ